اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ حضرات کو کوئی عذر نہ ہو تو مل کے بیٹھیں ٹیپ چھوڑیں اور مجبوری ہے تو پھر باتیں کریں درو دے پاک الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی و اہل بیتی وبارک وسلم تسليما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجہه تعد عيناك عنهم تريد زینة الحياة الدنيا وقال علیه الصلاة والسلام رب اشعث مدفوع بالأبواب لو اقسم على اللہ لأبره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء اکرام بزرگان محترم اپسے پردہ بیٹھی مائے بہنے بچی آپ نے عنوان پڑھ لیا ہوگا عنوان ہے کسی کو حقیر نہ سمجھیں اسی عنوان کی مناسبت سے شندک منٹ آپ سے باتیں کرنی ہیں دعا فرما دے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے باتیں انسان بڑا ناشکرہ ہے بڑا عجلت پسند ہے بہت جلدی کسی بھی بہاؤ کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے اور آپ کے اس معاشرے میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں بہت جلد ہم اپنی حیثیت اور عطا ربانی کو بھولا کر اپنی ذات میں متکبر ہو کر خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور اوروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور یہ مرض اب تو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ معاشرے کا ہر فرد اس کا شکار نظر آتا ہے ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ کی آتائیں ہوتی ہیں ان کی نوازشات ہوتی ہیں اور جسمانی اعتبار سے وہ نوازتے ہیں مالی اعتبار سے وہ نوازتے ہیں تب حکوبتی اور عہدوں کے اعتبار سے وہ نوازتے ہیں تب جس اعتبار سے بھی اللہ جل شانہو ہمیں نوازتے ہیں اس کے مدد مقابل جو چیز آتی ہے ہم اس شعبے میں یا اس شعبے اللہ کے ان بندوں کو جو ہماری پوزیشن سے ذرا ڈاؤن ہوتے ہیں ہم گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں ظلیل سمجھتے ہیں اور اس میں ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ یہ مال کا ملنا یہ صحت کا ملنا یہ دالت کا ملنا یہ عہدے کا حصول یہ سب میرا اپنا ذاتی کمال ہے میری اپنی شخصیت کا اس میں دخل ہے سچائی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان تو کیا کوئی ذرہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا پھر انسان کی کیا ہے صحت ہے اللہ تعالی ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے اور ہمارے اس فعل قبیع کی عمل بد کی ہمیں اسلاح کی توفیق عطا کر دے یاد رکھیں اگر میں اور آپ کسی پہلوں سے کسی زاویے سے اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھتے ہیں کم تر سمجھتے ہیں زلین سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں اولاً نس قطعی کی مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے اور دوسرے نمبر پر اظہارِ قبر ہے اللہ کا مقابلہ ہے اور اللہ تعالی نے یہ بات واضح فرما دی ہے ہر ایک کی مغفرت ہر ایک کی مغفرت ہر ایک کی آلی عافیت سوائے اس کے جو متکبر ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور یہ جو اوروں کو حقیر سمجھنے کا مرض ہے اس کی اصل وجہ تکبر ہے اور میں نے ابھی ارز کیا انعامات ربانی اور نوازشات خداوندی کے نتیجے میں انسان ان تمام نعمتوں سے محروم ہونے والے بندے کو حقیر سمجھتا ہے جس کی شریعت متاہرہ میں کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے ایک نہیں دو نہیں متعدد مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے پریکٹیکل پیش کیا عملی طور پر صحابہ کو یہ بات سمجھائی ہے اللہ کے کسی بندے یا بندی کو کبھی بھی کسی ذاویے سے حقیر مت سمجھنا چنانچہ مسجد نبوی میں علیہ السلام ایک خاتون آتی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مسجد میں آتی ہے اور اللہ کے محبوب کی مسجد کی صفائی کرتی ہے کوئی کام نہیں ہے ان کا اللہ کے محبوب اور اللہ کے گھر کی محبت میں مسجد آتی ہے اور پوری مسجد کی صفائی کرتی ہے سیاہ فام خاتون ہیں بہت زیادہ اونچے خاندان سے نہیں ہے بہت زیادہ پیسے والی نہیں ہے مال و دولت والی نہیں ہے اور مزید یہ کہ اس اللہ کے بندی کا بہت معیاری پر گراؤن نہیں ہے خاندان ہوتا قبیلہ ہوتا بڑے باپ کی بیٹی ہوتی اور اور مختلف جو فخر و مباہات کے سلسلے ہیں وہ اس اللہ کی برگزیدہ بندی کے ساتھ کوئی بھی جڑا ہوا نہیں تھا ایک کمزور سے درجے کی خاتون ہے سیاہ فام ہے بہت خوبصورت نہیں ہے اور اللہ کی معبت میں اللہ کے گھر آتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی ہے چند ایک روز گزرے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضراتِ صحابہ سے کہا ارے بھئی وہ ایک خاتون آتی تھی اور مسجد میں صفائی کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے اب آپ غور کریں اتنا بڑا مجمع حضراتِ صحابہ اور صحابیات کا اور اللہ کے محبوب کی محبت کا حال آپ دیکھیں ایک ایسی خاتون بھی آپ کی نگاہ میں ہے جو کبھی کبھی مسجد آگے جانے لگے ہیں یہ حضور پاک کا امت سے محبت کا عظیم تعلق ایک ایسی عورت جس کا مقام کوئی نہیں ہے وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے میری محبت میں آتی ہے میرے اللہ کی محبت میں آتی ہے ٹھیک ہے غریب ہے کمزور ہے لیکن ہے تو میری امت کی ایک عارت ایک فتح ہے امت کا حصہ ہے چنانچہ امت سے محبت کا والیہانہ تعلق اور اس کا اظہار یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائدہ پوچھا بھئی وہ ایک خاتون آتی تھی اب نہیں آ رہی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں تو صحابہ نے اپنی زبانوں سے تو کچھ نہیں کہا البتہ عمل کچھ اس انداز سے پیش کیا اور ان کا بیہیم کچھ ایسا تھا اس وقت کا عملی مظاہرہ انہوں نے اپنے چہروں کے تأثیرات سے کچھ ایسا پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے آپ نے محسوس فرما لیا اور آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں اے اللہ کے معبوب آپ بہت بڑے آدمی ہیں کہاں آپ کی ذاتِ عالی کہاں وہ ایک ادنا سی خاتون مسجد میں آکے کبھی کبھی جھاڑوں لگا جاتی تھی اللہ کے معبوب آپ کو بہت سارے کام ہیں یہ وفود سے ملاقات کا ایک سلسلہ ہے لوگوں کو دعوت دینے کا ایک سلسلہ ہے وہی یہ وہی یہ الہی کا نزول آپ پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہے آخری نبی ہے سرور کائنات ہے اتنی ساری ذمہ داریوں کا پوچ اللہ کے معبوب ہم نے تو اس لیے دی بتایا ایک ادنا سی خاتون ہی تو فوت ہوگی ہے کیا اللہ کے معبوب کو ڈسٹپ کیا جائے کیا حضور کو پریشان کیا جائے کیا اس خاتون کے لیے حضور کو توجہ دلائی جائے آپ کی خدمتِ عالیہ میں جا کر کے اطلاع دی جائے فلا خاتون کا انتقال ہو گیا ہے ہم نے تو مسیح ہی آپ کو اطلاع نہیں دی صحابہ اپنی نیت میں سچے تھے ان کے ذہن و گمان میں حق بھر کوئی بات نہ تھی وہ اپنی جگہ صحی تھے درست تھے کسی تنگی کی وجہ سے اور کہیے کسی برائی کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ حضور کی ذمہ داریاں ان کے سامنے تھیں ان ذمہ داریوں کے پیش نظر بتانا ضروری نہیں سمجھا لیکن اللہ کے محبوب تو چونکہ بہترین مربی تھے بہترین استاز تھے بہترین باپ تھے آپ سے بہترین آپ سے اچھا مربی ہو پون سکتا ہے وہ خالقِ کائنات خالقِ کائنات کے برگزیدہ نبی ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں سارا نظام اب انہی کے حوالے ہیں حضور کو اپنے صحابہ کی بھی تربیت کرنی ہے اور اس خاتون کی عظمت و حیثیت کو بھی بیان کرنا ہے چنانچہ آپ نے ان کے چہرے کے تأثیرات کو محسوس فرما کر آپ نے ان سے کہا اچھا آپ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا پھر بتائیں اس کے قبر کہاں آپ تشریف لے گئے صحابہ کے ہمراہ صحابہ آپ کے پیچھے ہیں سرور کائنات آگے آگے ہیں آپ جاتے ہیں اور اس عید اللہ کی بندی جس کی کوئی حیثیت معاشرے میں ظاہری احوال کے اعتبار سے نہ تھی اللہ کے معبوب چل کے جاتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اب آپ غور کریں حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل آخر کیوں کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس عمل کا اظہار فرمایا اللہ کے معبوب کے سامنے پوری امت تھی اچند ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جن کے سامنے یہ عمل پیش آیا اس وقت تک ہی کا مسئلہ نہیں تھا آپ چونکہ عالمی نبی ہے عالمگیر نبی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کا نظام برپا کیا گیا ہے اور مزید یہ کہ ساری امت کو سبق دینا تھا اس لیے حضور پاک نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اللہ کے کسی مندے کو کبھی حقیر نہ سمجھنا تم جس کو حقیر سمجھتے ہو نہیں معلوم اللہ کے یہاں اس کا کیا وقت ہے قرآن کرا رب کو روکے رکھے ان لوگوں کے پاس جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں محض اس کی رضا جوئی کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں با الفاظ دیگر اگر آیت کا وسیع بھو مراد لے تو یوں کہیے اللہ کے وہ کمزور بندے جن کی مالی حیثیت کوئی نہیں جن کی طاقتی حیثیت کوئی نہیں جو سواج میں بہت معیاری لوگ نہیں سمجھے جاتے ہیں غریب ہیں کمزور ہیں مفلس ہیں اللہ کے نادار بندے ہیں کوئی ان کو نہیں پوشتا ہے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس روکے رکھیں کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نگاہیں حد سے تجاوز کرنے لگیں اور دنیاوی زندگی کی رونکوں کی طرف بہتنے لگیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے براہ راست اس ہستی کو اس ذاتِ بابرکت کو جن کے بارے میں یہ تسکر بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا سوچتے ہوں گے وہم و گموت میں یہ بات نہیں لائی جا سکتی کہ سرکارِ دو عالم نے کبھی کسی کو حقیق سمجھا ہو گا ہرگز نہیں انہوں نے تو دعا مانگی اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھئے اور مسکینی کی حالت میں اٹھائیے انہوں نے تو اپنے آپ کو غربہ سے ایسا لگا کے رکھا کہ امت کا ہر غریب سماج کا ہر کم غور سمجھتا تھا میری دھال پر میری پشت پر میرے بیک گراؤن پر سرکارِ دو عالم موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہر غریب یہ سمجھتا تھا کوئی نہیں ہے میرا محمد عربی مخاطب کیا گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَا آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور مت کیجئے جو اپنی جو اللہ کی عبادت محج اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں وہ آپ سے دور نہ ہونے پائیں اور غور کریں قرآنِ مجید میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو جہاں جہاں مخاطب کیا جہاں جہاں پکارا وہاں وہاں پیار بھرے جملے استعمال کیے اور کیوں نہ کیے جاتے اللہ کے محبوب محبوب ہیں اللہ اور اپنے محبوب کو جب کوئی مخاطب کرتا ہے تو وہ کیا کچھ ہے انداز اختیار کرتا ہے ظاہر ہے کہ خالقِ کائنات ہی نے تو انداز سکھائے ہیں پھر انہوں نے اپنے محبوب کے لیے کیا کچھ نرالے انداز اختیار فرمائے ہوگی چنانچہ بہت سے ناموں سے مخاطب کیا گیا کہیں فرمایا گیا یا ایوہ المزمل کہیں کہا گیا یا ایوہ المدفر کہیں آپ کی تحریفات میں کہا گیا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَا جَمْ کر کے آخر کیوں اللہ اپنے محبوب کو پکار رہے خالد کائنات محبوب کائنات کو پکار رہے اللہ تعالی نے ایسے ایسے انداز سے مخاطب کیا لیکن قرآن میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے بغیر کسی محبوبانہ انداز کے خطاب نہیں عطاب فرمایا غصے سے بہت کی گئے نام نہیں لیا گیا براد ناز کلام کیا گیا آپ جانتے ہیں کیوں اس کے پیسوں ایک مستقل قصہ ہے واقعہ ہوا یوں تھا مکہ المکرمہ میں مدینت المنورہ میں مکہ المکرمہ میں کفار مکہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے خاص طور پر جو چودری تھے وہ تو سنتے ہی نہیں تھے اور ان کا شکوہ یہ تھا حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ پرانا قصہ ہے ہر ایک کے ساتھ رہا ہے سنور کائنات کے ساتھ بھی تھا اے محمد آپ کی بات سنیں کیسے آپ کے پیچھے آئے کیسے آپ کی مانے کیسے آپ کے جتنے فالو ورز ہیں وہ سب کے سب غریب ہیں ہماری چودرہت پر بٹا لگ جائے کیسے مانے آپ کی بات ہم مان تو لیتے قبول تو کر لیتے لیکن کیا کرے آپ کے ساتھیوں میں آپ کے اصحاب میں آپ کے دیوانوں میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کا خاندانی بگراؤن کوئی نہیں ہے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اللہ کے محبوب کو یہ بات اندر ہی اندر کڑھنے پر مجبور کرتی تھی اور کیوں نہ کرتی وہ ساری انسانیت کے لیے آئے اللہ کو تسلی کے کلمات کہنے پڑے کیا آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک کر دیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے آپ کے پیچھے نہیں چلتے آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے اپنی جان کو کھو دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت بڑھے انداز میں خطاب فرمارے کس قدر غم کس قدر بیچینی اور کون آپ کو تھی اندازہ لگایا تھا سکتا ہے اور ایسا موقع کو یادتا نہیں تھا کہ ان سے بات کرنا چاہیں تو وہ بات سنیں ایک مرتبہ انہوں نے خود ہی پرستاؤ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان تمہاری بات سن لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت کوئی ڈاؤن کوالیٹی کا بندہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے سارے کروڑ پتی لوگ ہوں گے سارے مکہ کے چودری ہوں گے جن کا خندان نصب نصب بیک گراؤن قبیلہ برادری اور چنا اور چنی کے مالک لوگ ہوں گے اس وقت آپ کے دربار میں کوئی غریب آدمی نہیں ہونا چاہیے آپ نے منظور فرما لیا اور منظور کرنے کی وجہ تھی ان تک دین پہنچانا یہاں رکھ کر ایک نقطہ آپ کو ارس کرتا ہوں پوائنٹ ہے بہت ایک پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے بساوقات ہم لوگ بڑی بڑی بدگوانیوں کا شکاہ ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی جو یا تو آپ کی مسجد کا امام ہے یا آپ کا شیخ ہے یا علاقے کا عالم ہے یا کوئی بڑا عالم دین ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ کسی مالدار کے قریب لگ گیا اس کے گھر چلا گیا اس کی دعوت کھا لی ابھی وہ اس کی گھر گیا ہی تھا قریب لگا ہی تھا ملاقات ہوئی تھی آپ کی نگاہ نے دیکھا ہی تھا آپ نے فائنل ڈیسیزن کے طور پر فیصلہ دیا کہ صاحب یہ بھی پیٹ کے پجاری ہیں اور ان کا بھی تقوے سے شریعت سے سنت سے کون تعلق نہیں یہ ہم مانداروں کہ یہاں جا کے بیٹھتے ہیں اللہ والے کہیں ایسے ہوتے ہرگز نہیں آپ ہوتے کونے فیصلہ کرنے والے حدیث فاغ میں کہا گیا ہر مومن سے مومنہ سے اچھا گمان رکھو اور اگر ننیانوے باتیں بدگمانی پر بدگمانی کرنے کی پائی جائیں کتنی باتیں ننیانوے باتیں ننیانوے باتیں ایسی پائی جائیں کہ آپ بدگمانی کر لیں سماج آپ کو اجازت دے اور وہ باتیں کھڑی بھی ہو وہیں ایک کمزور سی بات بھی ہو جہاں سے خوش گمانی کا پہلو نکل کے آتا ہو علماء نے لکھا ہے اس ایک بات کو اختیار کرنا ان ننیانوے دلائل کو ٹھکرا دینا اس لیے کہ اس ایک کو اختیار کرنے پر سواب بھی ملے گا اور سواب کے ساتھ ساتھ شریعت پر عمل بھی ہوگا اللہ راضی بھی ہوں گے اور اگر ان ننیانوے چیزوں کو آپ نے اختیار کیا اور کسی اللہ کے بندے سے آپ بدگمان ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ یہاں بھی رسوا ہوں گے شریعت کی مخالفت بھی ہوگی اور بروز حشر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے آپ میرے بندے سے بدگمان ہوئے تھے دلیل پیش کیجئے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا تھا اب دلیل تو ہوگی نہیں تو علماء نے لکھا ہے فس کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے کسی بندے کو کسی عنوان سے حقیر سمجھنے کی کسی کوئی ارغازت نہیں اس لیے امال حضرت تھانوی نے برلاہ ورقدہو نے بڑا پیارا جملہ دیا کروڑو سلام بابا تھانوی کی عظمت کو اللہ اکبت بڑا پیارا جملہ فرمایا گناہگار کے گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ ایسی یہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں مالداروں کو کبھی کبھی بڑا رسپٹ ملتا ہے کوئی حاجی صاحب آگئے اور حاجی صاحب آئے تو ان کے لیے امام صاحب کھڑے ہوگئے آپ آئیے بھی مالداروں سے متاسفر ہوگئے تو کیا لاکھ سے دھکا مارے کے باہر نکال دیں آپ کیا سمجھیں گے بھئی آپ کے سامنے بس ایک پہلو ہے اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پر ذمہ داری ہے اس تک بات پہنچانا ہے اور بات پہنچانے کے لیے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعظت الحسنہ وجادلہم اللہ تیہی حسن کئی ایک پہلو عطا کیے گئے ہیں آپ نے تو بس ایک لکڑی سے ہاں کا اور آپ نے سمجھا سارے کے سارے عمر ابن خطاب ہو جائے کیسے ممکن ہے جی حجر ممکن نہیں پھر نرمی نرم مزاج ہونا مقابلے میں سختی کے اور سخت مزاج ہونے کے زیادہ نفع دیتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام تیار ہوگئے چلو یہ لوگ کبھی نہیں سنتے آج کم از کم تیار تو ہوئے آج اپنی بات رکھنے کا موقع بلے گا اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک ہاتھ آ گیا تو ایک کے پیچھے بہت سارے ہاتھ آ جائیں گے الیکشن کا زمانہ قریب آ رہا ہے نیتہ لوگ جو ہیں وہ ہر بندے سے ملاقات تھوڑے ہی کرتے ہیں کسی ایک معذر آدمی سے ملاقات کرتے ہیں جس کے پیچھے بوٹوں کا پٹا رہا ہوتا ہے ایک کو گریفت میں لیتے ہیں وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں اس کی ذہن سادھی کرتے ہیں اور اس ایک کے ذریعے وہ ساری لوگیں حاصل کر دیتے ہیں منفات ہوتی ہے حضور پاک علیہ السلام نے اس منفات کے پیش نظر کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے ایک ایک بندے کے پیچھے بہت سارے لوگ کام بن جائے گا آپ تیار ہو گئے میٹنگ تیہ ہو گئی وہ لوگ آئے بیٹھے اتنے میں حضور کے ایک صحابی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے معذور ہیں انہیں دیکھتا ہے اب انہیں دیکھتا نہیں ہے تو جو بندہ سماکہ ہو دیکھتا دیکھتا ہو دیکھنا جانتا ہو دکھرا ہو وہ تو انتازہ لگانے کا پیش مجلس چل نہیں ہے اس وقت مناسب نہیں ہے چاکر کے گفتگو کی جائے اب گلہ ابن ام مکتوم کو تو دیکھتا ہی نہیں اور یہ صحابی ایسے ان کو حضور نے معذر بھی مقدر فرمائے چنانچہ نتیجہ یہ نکلا ان کے کانوں میں رسول پاک کی آواز پڑھ رہی ہے اور یہ آگے بڑھ رہے اور وہ پیار بھری آواز جن کانوں میں پڑھتی ہوگی کس قدر خوش نصیب کماتے ہوگی چنانچہ مان محبت کی تحمل نہ کر سکے بڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور زبان پر جملہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ادھر حضور باتوں میں مصروف ہے یہ مکہ کے چودری بیٹھے ہیں ادھر عبداللہ علیہ میں مکتوم آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں ان کو تو خیال نہیں کیا چلنا ہے آواز کانوں میں ہے مطلب میرے محبوب موجود ہے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں ادھر ان کی تیوری چڑھ رہی ہے چودریوں کی یہ تو یہ سمجھتے نا یہ جتنے چودری ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم جب ہوں تو ہم ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے اس لیے ان مالداروں کی دوستی بڑا نقصان دیتی ہے اہل علم کو اہل تقویٰ کو اور کہیے کہ دینی ذمہ داریاں ادا کرنے والے علماء صلحہ اتقیہ کو ان سے گریز ہی رکھنا چاہیے گریز کا مطلب نفرت نہیں ہے گریز کا مطلب ان میں اور ان میں دوری ہونی چاہیے ضروری ہے امام مالک رحمت اللہ علی نے لکھتا ہے امام مالک فرماتے ہیں علماء عمارہ سے جتنا دور رہیں گے اتنی بات نفع میں رہے گی چونکہ مالدار آدمی عام مطن مالک دولت کے نشے میں چور ہو کر دینی مزاج کے خاتمی کی وجہ سے وہ کسی کو خاتل میں نہیں لاتا دیکھیں یاد رکھیں دو الگ الگ چیزیں ارز کر رہا ہوں نفرت الگ ہے گریز الگ ہے گریز اس کے مال سے ہوگا اس کی وجہت سے ہوگا اس کی پوزیشن سے ہوگا نفرت نہیں ہوگا نفرت کریں گے تو بات ہی نہیں پہنچا سکے چنانچہ ہمارے آگرہ کھانوی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں اللہ اکبر خاجہ صاحب فرماتے ہیں نلالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں نلالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں تیرے دستے توقل میں تھی استغنا کی تلواریں ایسے نہیں چنانچہ تھے تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب آدمی دے بنگال کے ریاست بنگال کے ایک نباب نے بہت موٹا حدیعہ بھیجا بہت موٹا حدیعہ بھیجا اور ساتھ ساتھ نیچے لکھا کارڈ میں دعا کی درخواست تھے پانسو ہزار روپے کا حدیعہ دے کے تو خرید لیا نا ہم نے خاص والی کر دے نا کیوں بھئی؟ اسے لئے دیئے کہ پانسوالی کر دے نا ایک گزرک کی خدمت میں ایک صاحب پہنچے کہنے لگے حضرت خصوصی دعا کی درخواست نوٹ کا کبارہ جب دینے گے تو کھل کے دو نا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا بیجارہ کا ستیہ ناس کر کے دیتے ہو عورتوں کی طرح ایسے مل کے لانوں گے بالکل پتہ نہیں کیا پانسوالی نے حدیعہ دینے کی بھی آداب لکھے شریعت کا حصہ ہے یہ بھی حدیعہ تنہائی میں دیا جائے حدیعہ کا ستیہ ناس نہ پیٹا جائے اور نوٹ کا کبارہ کر دیا اور ہزی کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہے کہ حدیعہ کے بعد دعا کی درخواست نہ کی جائے یہ بھی آداب میں سے ہے اور مجلس میں حدیعہ کبھی نہ دیا جائے بڑھنا سامنے والے ہیں جو مجلس میں ترمیت ہے پتہ نہیں کیا چلالا ہے بھئی؟ ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی صاحب ان کے پیسے لوٹانے آئے ان کے پیسے یعنی وہ بزرگ ہی کے پیسے تھے تو انہوں نے ایسے لیے مٹکی بند کر گئے انہوں نے کہا بھئی یہ میرا قرضہ ہے کھول کے دے ورنہ یہ سمجھیں گے حدیعہ دے رہا ہے یہ کیا طریقہ ہوا؟ بھئی میرا اپنا ذاتی مال ہے تیرے اوپر ہے یہ یوں کیوں دے رہا ہے یہ سمجھیں گے تیری واوا ہو جائے جی تو لوٹا میرا قرضہ رہا ہے تو ریاست بنگان کے ایک نواب نے حضرت کو بہت موٹا حدیعہ دیا اور نیچے لکھا دعا کی درخواست تھے اتنی کہاں برداشت تھی فاروق کے بیٹے کو حضرتانی فاروقی تھے اتنی کہاں برداشت تھے عمر کا خون دوڑ رہا تھا وہ فورا لکھا حدیعہ واپس کیا اور لکھا ہماری دعائیں بکتی نہیں ہیں وہ تو ٹینشن میں آ گیا یار پہلے مولی دیکھا بھئی سواب میں نے کر دیا حضرتانی رحمت اللہ علیہ کو اس نے لکھا وہ بھی کوئی پورا ہی تھا کم نہیں تھا وہ وہ بھی کوئی پورا ہی تھا حضرتانی رحمت اللہ علیہ نے بھی کمال کیا فرمایا واپس جوابی کارڈ میں لکھا تجھے بھی کوئی نہیں ملے گا جو اتنا موٹا حدیعہ واپس کرتا یہ نہلے پہ دہلا اور انگوٹھی میں نگ بالکل صاف کریلا نیم چڑھا ایسا کام حضرت نے فرما دیا وہ بھی یاد رکھے گا ساری زندگی تو نفرت اپنی جگہ ہے گریز اپنی جگہ ہے اہل علم کو عمرہ سے علماء کو عمرہ سے گریز کرنا چاہیے ان کے مال کی بنیاد پر اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو بہت آگے بڑھ کے کہہ دیا وہ برمایے علماء جب تک عمرہ سے دور رہیں گے تب تک امت میں خیر باقی رہے گی یہ حقیقت ہے یہ مالدار لوگ پیروں کی جوتی بنا لیتے ہیں ہوتا ہے نہیں کیا سمجھتے ہیں اس لئے علماء کو اپنی شان سے اپنی بجاہت سے رہنا چاہیے مقدر کا مالک اللہ ہے رزاق اللہ ہے زمین ان کی ہے نظام ان کا ہے نہ کوئی کسی کو کھانے کو دیتا ہے اور نہ کسی کا کوئی کھانا چھینتا ہے حضراتِ صحابہِ اکرام چنانچہ اسی عنوان سے بات آئی تو ارز کر دوں بہت ساری جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے مساجد کے معزنین معاف کیجئے کہ بات بہت تلخ ہے شاید کسی کو گرہ گزرے مساجد کے معزنین پڑھانے والے مدرس اور آگے پڑھ کر ایمہ کو کمیٹی کے افراد صاحبِ ذر صاحبِ مال لو اپنا خادم ملازم اور بسا اوقات تو اس سے تو بھی زیادہ گرا ہوا رویہ اختیار کرتے ہیں ہرگز اس بات کو روا نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی گنجائش نہیں ہے صاحبِ مال اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو یہ آپ کا اپنا کمال کہا ہوا یہ تو اللہ کی آتا ہے صاحب وہ جب دیتا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے چنانچہ اروج کا زمانہ جب ہوتا ہے نا تو اکڑے پھرتے ہیں اور زوال کے زمانے میں حضرت کوئی تعویز دے دو اچھا اچھا خوڑم آ جاوے ہیں اللہ لانا جانتے ہیں سب کو چنانچہ یہ جو موسمِ بہار دکھ رہا ہے نا اس موسمِ بہار میں کب خضا واقع ہو جائے گی اور کب شکنجہ کس دیا جائے گا کب آپ کی گرفتہ جائے گی میرے بھائی اس جرم سے بچے انہا کہ کسی بندے کو کسی موڑ پر کسی زاویے سے حقیر نہ سمجھے دیکھیں الگ الگ چیزیں آپ کسی کا تعاون نہیں کر سکتے مت کیجئے آپ پر کسی کو اتمنان نہیں مت کیجئے آپ کا دل نہیں ٹھکتا مت دیجئے یہ سب الگ پہلو ہیں لیکن اس کو ہقارت بھری نگاہوں سے نہ دیکھئے فقیر آپ کے دروازے پہ آیا دستک دی دستے سوال درازت کیا اس نے اس خالق کا نام لیا اس کی نسبت کے حوالے سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجئے دینا ہو دیجئے ورنہ زبان کو لگام دیجئے فیرون مت بنیے یہ کیا ہوا چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اس بھکاری کی جگہ اللہ آپ کو بھی بھکاری بنا سکتا ہے یہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے یہ اس کا اپنا دخل نہیں دنیا میں ایک انسان اٹھا کے لاؤ جس کے اپنے من کی چاہت یہ ہو کہ وہ بھکاری من کے زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتے کس کا اپنا اندر کا ضمیر اجازت دے گا ارے کاروبار بھی اگر تسلیم کرے اور یہ مان لیں کہ صاحب اس نے اپنا دھندہ اس کو بنایا ہے ضمیر پھر بھی اجازت نہیں دیتا دھندہ اپنی جگہ ہے بھئی تو دینا ہو دیجئے نہ دینا ہو محبت بھرے جملوں کے ساتھ معذرت بھرے الفاظ کے ساتھ بھائی آپ اللہ کے لئے آگے چلے جائیں بھائی کسی اور سے کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہے نہیں یہ یہ سب جملے ہیں ورنہ یاد رکھیں روج بھی اللہ کے یہاں سے ملتا ہے اور زوال کے فیصلے بھی وہیں سے کیے جاتے ہیں یہ ہمارے مالدار روتے پھرتے سسکیاں لے رہے ہیں پرسان حال نہیں بڑے بڑے مالداروں سے صاحب کا پڑتا ہے صاحب دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور جتنا مالدار تو بظاہر تو قلب کے کپڑے اپل کا موبائل پڑھیا گاڑی اور جب اس کے پاس بیٹھو نا قریب لوگے تھوڑے قریب لگتی وہ اس مزدور سے زیادہ روتا ہے جس کو سونے کے لیے اچھا تو میں اثر نہیں اس سے زیادہ روتا ہے اس لیے کہ بظاہر تو چاندنی ہے لیکن اس چاندنی میں کانٹوں بھرے بستر موجود ہیں راتوں کی نیند غائد اور ہمارا صادقہ تو پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی پڑتا ہے اس لیے ہم تو اپنا تجربہ آپ کی خدمت محرز کرویں اہل مال کو جتنا بے سکون ہم نے پایا ہے اتنا بے سکون کسی اور کو نہیں پایا ہمارے حضرت حقیب اختر صاحب نبار اللہ مرقدہ عجیب بات کہتے تھے حضرت کی شاعر تھے فلبدی کلام کہتے تھے حضرت بڑا اچھا شعر پڑھا کرتے تھے یہ فرمایا کرتے تھے پس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون پس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون اپنے اللہ کا وفادار وہ ہو نہیں سکتا جس بندے کے حالات یہ ہو کہ وہ اس کے بندوں سے محبت نہ کرتا وہ اللہ کا وفادار کیسے اللہ کا وفادار ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا جو رب کی مخلوق کا محبت کرنے والا نہ ہو سچ جانیے وہ اللہ سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا ہمارے اکابر میں موجودہ بزرگوں میں میرے مرقی کہیے مشفق کہیے بڑے ہیں میرے ہمارے حضرت نے سیدی حضرت حافظ محمد صالح صاحب دامت برکاتہ ملالیہ بمبئی میں مقیم ہے حضرت نے بڑا عجیب قصہ سنایا فرمانے لگے ایک بڑے مالدار آدمی تھے میرے متعلق تھے اور نماز روزہ زکاة حج ساری چیزوں کے پابن لیکن کاروبار میں مستقل مستقل چندہ دیتے ہیں زکاة نکالتے ہیں خیرات کرتے ہیں بریانی کی دیغیں مدرسے میں پہنچواتے ہیں اور تالجی بڑھ جائے قرآن خانی بھی کرا لیتے ہیں اور امام صاحب کو حدیعہ بھی دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود گراوٹ 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 اور تو اور دکان بے حاوید جی بھی لگا رکھے جن کا کام سورہ یاسین پڑھنا اسے تو توفیق ہوتی نہیں ہاں بھی بڑھ کے جاتے ہیں اتنی عجیب بات ہے ہم نے یہ سمجھا کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا ساہب پیسے سے ملازم خریدے جاتے ہیں پیسے سے دنیاوی چیزیں خریدی جاتی ہیں پیسے سے اللہ کی رضا نہیں خریدی جاتی ہیں رب کی محبت تو رب والے کاموں سے ملتی ہے لگا دیئے ایک حافظ جی ان کا کام ہے صبح گھر سے چابی لیں گے دکان کھولیں گے اور ان کا ایک نوکر جھاڑو لگا دے گا اور حافظ صاحب شان سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں حافظ جی بھی سمجھتے ہیں تو چوتھے آزمان کے پہنچا ہے حالانکہ وہ اور زمین میں نیچے چلے جا رہے ہیں عجیب صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں حالانکہ ان اعمال کی وجہ سے ترقی ہر کتنی ملے قرآن کے پڑھنے پر سواب اپنی جگہ ہے برکات اپنی جگہ ہیں لیکن زہب قرآن کی توہین بھی ہو رہی ہے اور توہین اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے بہت حلکہ لے لیا پانچ سو روپے دی دیں گے اس غریب کی تو مجبوری ٹھیری آپ کی کونسی مجبوری تھی آپ اپنی زبان سے اللہ کا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے یہ تو محرومی ہوئی حضرت فرمارے تھے کہ وہ آئے دن گراوٹ کا شکار انہوں نے ملاقاق کی کہا حضرت سمجھ میں نہیں آری بات پلے نہیں پڑھ رہا مسئلہ کیا ہے حضرت نے ان کو مشورہ دیا اہلاللہ بڑے حکیم ہوتے ہیں حضرت نے مشورہ کیا وہ یہ کام کریں مشورہ یہ دیا آپ تین دن کے لیے اپنا کارخانہ بند کریں اور خوض کریں کونسی غلطی ہوگی ہے جس کی بنیاد پر یہ زوال کا سلسلہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھے انہوں نے موقع کو غریمت سمجھا اور بات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا بہت اچھا تین دن کے لیے انہوں نے کارخانہ بند کیا اور کارخانہ بند کرنے کے بعد ان کا جو خاص آدمی تھا کارخانے کا منشی کہلیجئے ان کا قریبی کہلیجئے اس سے کہا یار میری سمجھ میں بات نہیں آری اور میں نے حضرت سے بھی بات رکھی حضرت نے مشورہ دیا مجھ سے ایسی کونسی خطا ہوئی ہے جس کی بنیاد پر حالات بھی گا خیر تین اور طلبِ صادق جب بندہ اللہ کے حضور سچی طلب کے ساتھ آتا ہے اللہ پاک راستے بھی سجھاتے ہیں اور آسان بھی فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو سجھایا اور غور کرنے پر ان کو احساس ہوا کہ ان سے ایک غلطی ہوگی اور غلطی کیا ہے معلوم غلطی وہ ہے جو آج کے کرخندار کھل کے کر رہے ہیں انہیں غلطی ہونے کا احساس ہی نہیں جس کی دکان پر کارخانے میں چلنے کا آدمی ملازمت کرتے ہونا یقین مانئے وہ اپنے آپ کو اس پرعون سے کم نہیں سمجھتا کردار پیش کرتا ہے بیسا چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ تین دن غور و فکر کے بعد انہیں ان کے قریبی دوست نے آگاہ کیا کہ ہمارے یہاں کارخانے میں ایک لڑکا بچہ ملازم بیہار کا کام کرتا تھا اور بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ نے اس سے چائے منگوائی تھی اور معصوم بچہ سلیقہ اگر ہوتا تو کسی اسکول میں پڑھتا سلیقہ اگر ہوتا تو کہیں ملازمت کرتا ملازمت نہ کرتا کسی اچھے اسکول میں پڑھتا کسی اونچے گھرانے میں ہوتا ارے وہ غریب کا بیٹا تھا بیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آپ کے یہاں ملازمت کر رہا تھا اس سے آپ نے چائے منگوائی آپ کے مہمان بیٹے تھے اور چائے دیتے ہوئے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے وہ چائے کا کپ گر گیا اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے آپ نے اس کو سخت سست کہا اور اس پر ہاتھ اٹھا دیا مجھے لگتا ہے یہ اسی کی سزا بھارے کرخندار پڑھا نہیں کتنا کام کرتے ہیں گالیاں تو ان آیت نامے میں ملتی ہیں روزانہ ان آیت نامہ ایک ان کرخنداروں کے پاس ان سیٹھوں کے پاس ان مالداروں کے پاس یہ یوں سمجھتے ہیں یہ ملازمت کا سلسلہ لوگوں کا ان کے ماتحت ہو کے کام کرنا ان کی اپنی کوالیٹی ہے نہیں ہر کس نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آفیسوں میں لائن میں لگے ہیں صاحب آپ تو انپر ہیں انگوٹھا ٹیک ہیں نام لکھنا نہیں جانتے وہ ڈگری ہولڈر ہیں ڈپلومہ کیے ہوئے افراد ہیں لیکن مار ہے اللہ کی طرف سے وہ آپ کو گھر پیٹھے روزی دیتا ہے وہ دن رات لائنوں میں لگ کے تکے کھا کے روزی سے محلوب آپ نے کیا سمجھا آپ کا کمال ہے ہرگز نہیں یہ آپ کا کمال نہیں یہ تو صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اس اللہ کی آتا ہے ورنہ بہت دیکھے ایسے عقل مند ڈکے گھاتے پھرتے ہیں اور اٹھاؤ اشانہ پہلے کے اگزامپل دے رہا ہوں اٹھاؤ موجودہ سیاست کو بڑے بڑے قابل کنارے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اختدار ہے وہ کتنے قابل ہیں اندازہ لگاتے ہیں یہ سب اللہ کی آتا ہے اللہ کی آتا کے سیوہ اس میں کون دخل کسی چیز کو نہیں اور وہ ایسا نظام برپا کرتے ہیں اور کر کے دنیا کو دکھاتے دیکھو ہم جب چاہتے ہیں تو یوں بہت سا پلٹ دیتے ہیں جن کے پاس عقل تھی شعور تھا فکر تھی تدبر تھا صلاحیت تھی ذہن تھا طاقت تھی ہم نے ان سب کو کنارے کیا وہ صرف احتجاج کے رہ گئے اور جن کے پاس یہ تمام سر صلاحیت مفقود تھی ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیا نظام ہمارا ہے ہم جب چاہتے ہیں بدل ڈالتے ہیں جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں چنانچہ ان صاحب نے پھر حضرت سے ذکر کیا کہ ایک ایسے ایسے غلطی مجھے معلوم پڑتی ہے حضرت نے فرمایا اس بچے تک مہنچنے کی کوشش کرو چنانچہ تلاش کی گئی تلاش بسیار کے بعد وہ اس بچے تک بہار میں پہنچے اس سے معافی مانگی اس کو راضی کیا اور اس نے معاف کیا تب جا کے کاروبار کے حالات کھلے عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقف عدل و انصاف یہ تو خیالی غلط ہے وہاں ملے گی سزا یہ خیال غلط ہے یہاں بھی ملتی ہے عدل و انصاف فقط حشر پہ نہیں موقف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے یہاں بھی پکڑ آتی ہے آدمی کی اور وہ پکڑ اسی حوالے سے آتی ہے اس لیے آپ کو اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو جو بیچارے مال میں دولت میں طاقت میں کمزور درجے کے ہیں غریب ہیں ملازم ہیں اللہ کے بندوں ان کو حقیر نہ سمجھو غرابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ اللہ نے غرابہ کو مالداروں سے زیادہ رفت دیا ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کے اصحاب میں حضور کے دین کو تقویت دینے والے اسباب کے درجے میں حضرات صحابہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں بڑی تعداد غریبوں کی ہے مالداروں کے مقابلے مالدار کم ہے غریب زیادہ ہے اچھیل بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک آپ غریبوں کی رسپیکٹ اتنی کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کیوں وہ بچارے پہلے سے پہلے سے کمزوری کا شکا رہے ہیں مال نہیں سماج ان کو کچھ سمجھتا نہیں ہے حضور ان کی حیثیت پڑھاتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے بڑے بڑے منڈی دار بیٹھے ہیں بڑے بڑے تاجیر بیٹھے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو مکہ کا سب سے بڑا تاجیر ہو مدینہ کا سب سے بڑا تاجیر ہوتا آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں اس کی چائے پیتے ہیں اس کا ناشتہ کرتے ہیں مندار آدمی ہے نا حضور تو بہت بڑے تو آپ بڑوں کے بڑے تھے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے تھے آپ کے برابری کا ہو کون سکتا ہے لیکن آپ کو تو بڑوں ہی میں جا کے بیٹھنا تھا نا نا حضور نے فرمایا میں محمد یتینی کا داغ سے چکا ہوں مفریفی کے ایام گزار چکا ہوں شہبِ ابی تعلیم مجھے یاد ہے میں جانتا ہوں غریبوں کا درد کیا ہو حضور پاک علیہ السلام بازار تشریف لے گئے ایک دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں دیہات میں رہتے ہیں بیچارے ان کا نام ہے حضرتِ زاہر رضی اللہ تعالی اب جیسے آپ لوگ پرانی دلی والے ہو تو آپ کا گراف بڑا ہوا ہے ہم لوگ جمناپار والے ہیں تو یہاں کے مقابلے گاؤں سے آئے ہیں آپ پرانی دلی کے لوگ ہیں اور آپ پرانی دلی والوں میں بھی جو اور زیادہ ہائی پوائلٹی کے لوگ ہیں ساؤتھ کے ایریے میں رہتے ہیں وہ اور زیادہ بلند کردار کے مالک ہو گئے تو ہم ٹھہرے اور پھر دلی اور یوپی کا ایک بڑا پھیت تھاؤ ہے بڑا فرق ہے یوپی سے ہیں ہاں دنیا کے باہر سے آئے ہیں اور یہ بازے لوگوں کو خمار ہوتا اس کا مولانا دلی بہت اچھی تھی جب سے یہ باہر کے لوگ آیا زبان کو لگان دیجئے کون باہر کا آپ کے باپ کی ہے دلی آپ کو اس کا اختیار دے دیا گیا کہ آپ دلی کے مالک ہیں ارے بھئی ساری کائنات زمین اللہ کی ہے جو جہاں چاہے جا کے بس چاہے اسی برخ کے خاتمے کے لیے رسول پاک تشریف لائے تھے آپ نے برمایا نہ کسی کورے کو گالے نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فزیلت نہیں ہے اگر کوئی فزیلت کا حامل ہے یہ ہے فزیلت کا باپ یہ ہے فزیلت کی خصوصیت کہ اس کے پاس تقویٰ ہونا چاہے اور اللہ تعالی نے اس میعار کو باقی رکھا چونکہ یہ بید بھاؤ ختم کرنا تھا یہ عصبیت کی جنگ مٹانی تھے اس نفرت کے ماحول کا ختم کرنا تھا عجیب بات ہے اللہ کا نظام تو دیکھو اللہ جب نوازنے پر آتے ہیں بلال حبشی کو نوازتے ہیں محروم کرنے پر آتے ہیں تو مکہ کے چودری کو ابو جہل کو دولت ایمان سے محروم کرتے ہیں یہ نظام ہے ان کا آپ ہوتے کونے بھئی ہرگز ہرگز یہ یہ عصبیت ہے جیسے بہت سے لوگ بیہاری ہو کیوں بیہاری ہونا عیب ہے نہیں 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 اصل میں مورنہ آپ کو نہیں پتا ہاں آپ کو بہت کچھ پتا ہے یہ عجیب بات ہے ہماری سمجھ میں ایک بزرگ نے بڑا کام کا جملہ کہا کسی نے کسی اللہ والے سے کہا کہ وہ ایک صاحب یہ بات کہہ رہے تھے وہ بات غیبت پر مشتمل تھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہمیں پہنچی ہے کہیں سے انہوں نے کہا اچھا کہا ایسا تو نہیں ہے کہا نہیں بتانے والا جو ہے نا وہ بہت معتبر ہے تو انہوں نے آگے سے جواب میں اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جملہ ہے ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دو تو اس جملے کی قیمت ادھانا ہو انہوں نے کہا اگر معتبر ہوتا تو غیبت نہ کرتا اتنا اہم پوائنٹرز کرتا بھئی معتبر ہونے کے لیے ضروری تھا غیبت سے بچتا غیبت چل گیا غیر معتبر ہے اور پھر اس کی دلیل کیا ہے جو اوروں کے عیوب تیرے سامنے ظاہر کرتا ہو تیرے چھوڑ دیتا ہو اس کی دلیل کیا ہے اس کی زمانت کیا بھی گا سکتی ہے اس لیے اس کا خاتمہ کریں نہیں بھائی کوئی نہیں فضیلت اس پر ہے کہ اللہ کا بندہ صاحبِ تقویٰ ہے اب جو ہو تو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالِ حبشی سے یہ بات کہی ہے میں نے تمہارے قدموں کی آہد جنت میں سنی ہے یہ بات یہ بات بلال سے کہی گئی ہے حضراتِ صحابہ میں کسی ایسے شخص کو یہ مقام حاصل نہیں جو خاندانی بیگ گراؤن کا بھائی یوں فضیلتیں صحابہ میں اپنی اپنی جگہ صدیق کا مقام الگ ہے عمر کی حیثیت الگ ہے عثمان کا مرتبہ الگ ہے علی کو کچھ اور مقام حاصل ہے یوں سارے صحابہ مانند ستارے ہیں محمد کے چمن کا ہر پھول نلالا ہے تو اس لئے یہ تو فرق نہیں کیا فرق براتب اپنی جگہ ہے ہر ایک کو الگ مقام دیا گیا لیکن میرے بھائی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب من فلا علاقے کا ہے بھلا ہوئی نہیں سکتا کیسے آپ نے تو اس خطے سے خیر کو اٹھا گی پھیک دیا کہ وہ خیری وجود میں نہیں آئے ہرگز نہیں انسان پیار کا بھوکا ہے محبت کا متلاشی ہے جب جب انسان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے گا تب تب وہاں سے بھلائی نکل کے آئے گی بھول جائیے انسان کہاں کا ہے بس انسان ہے باہر کہے عرف کر رہا تھا وہ حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کو چاہیے تھا آپ مدینہ کے بڑے بڑے تجار میں سے کسی کے پاس جاتے بازار تشریف لے گئے تھے آپ نے ایسا نہیں کیا یہ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دیہات کے رہنے والے ہیں اور ان کا کام یہ ہے دیہات کا مال لاکر شہر میں بیچتے ہیں اور شہر کا مال لے جا کر دیہات میں بیچتے ہیں حضور کے بڑے دیوانے ہیں بڑے فدائی ہیں اللہ وقت پر حضور پاک علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لئے بڑا پیارا عمل کیا آپ تشریف لے گئے آپ نے دیکھا ظاہر کھڑے ہیں تو آپ پیچھے سے گئے اور جا کے ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ لیے آپ غور کریں یہ عمل بندہ کس کے ساتھ کرتا ہے یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت بہت ہوگی یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا جس سے لگاؤ بہت ہوگا یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا جو بے تکلف ہوگا اس کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے اور کرنے والا کون ہے ان سے زیادہ تقویہ کسی کے پاس نہیں آج کا حضرت جی ہونا آج کے حضرت جی سمجھتے ہیں نا آپ آج کے حضرت جی جنہیں تقویہ نہیں ہوتا تقویہ کا حیزہ بشکل لقوہ ہوتا ہے پھول اکھر رہے ہیں نہیں میں بازار نہیں جاتا تو بازار کیوں جاتا حضور نہیں گئے تھے بازار نہیں نہیں مطلب مطلب یہ بات تہی جائے بازار میں بازار اچھی جگہ نہیں ہے اور بازار میں خوراپاز زیادہ ہے اس زمانے کے بازار آج کے بازاروں کی مقابلے بہت پاک ساب تھے لیکن سرے سے تقویہ کا اظہار کرتے ہوئے بازار ہی نہیں جانا یہ پندجی ہے مسلمان نہیں ہے حضور کی سنت ہے اپنے کام کرنا اگر آپ کو ضرورتاً بازار جانا پڑے تو جائیں اس لیے جائے کہ میرے محبوب بھی گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاں تک بات تقویہ کی شریعت کی تو صاحب شریعت سے زیادہ شریعت کون سمجھتا ہے حضور تغییر لے گئے آپ نے جا کر ان کے ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا پیچھے تو اولاً تو سیدنا زاہی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھے نہیں لیکن پھر حضور نے اپنی زبانے مبارک سے ایک جملہ فرمایا ہمارا غلام کون خریدے گا تو پہلے تو حضرت زاہیر گئے تھے بھئی چھوڑو دیکھو کون ہو بھئی اچھی بات نہیں میں اپنی زبان پیشتا ہوں یہ واقعی سے ہن کر بھئی بھئی چھوڑ دے دیں کہ اچھی بات نہیں ایسا نہیں کرتے پہلے تو یہ سب چلا آتا اب جیسے ہی زبانے مبارک کھلی ہے اللہ اکبر حضور کی وہ محبت بھری آواز کانوں میں پہنچی اب تو حضرت زاہیر رضی اللہ عنہ تاب نہ لاسکے یوں ذرا آگے سے پیچھے ہوئے اور یہ حضور کی کمر سے پیٹ مبارک سے آپ کی سینے مبارک سے اپنی کمر کو لگانے لگے ظاہر اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے جسد اتھر سے تیرا جسم چتنا زیادہ مس ہو جائے اتنا بہتر ہے یوں لگانے لگے اب اگری بات کہہ رہے ہیں حضرت زاہیر رضی اللہ عنہ اب آقا میں اور غلام میں گکتو ہو رہی ہے محبوب میں اور محب میں ہم کلامی ہیں اب حضرت زاہیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے بیچنے کا اعلان تو کیا ہے آپ میری فروختگی کا اعلان تو فرمارے لیکن اللہ کے محبوب میں بہت بے باہیسیت آدمی نہیں ہوں میں بہت معمولی آدمی ہوں میری حیثیت کیا ہے اللہ کے محبوب میرے دام نہیں لگیں گے فرور السلام ہو میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فوراً حضرت زاہر کے اس خیال کی اصلاح فرمائی اور فرمایا ظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں تم بے حیثیت اور معمولی ہو سکتے ہو اللہ کے یہاں تم غیر معمولی ہو اللہ کے یہاں مقام و مرتبے کے حامل ہو اور مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگا لیجئے نبی جس سے مضاف کرتا ہو اس کی حیثیت کیا ہوگی ہے نبی جس سے اظہار محبت کرتا ہو اس کی حیثیت کیا ہوگی ساری دنیا محمد کے جسم پر مر مٹنے کے لیے تیار حضور کا جھوٹا مل جائے حضور پاک محبت سے ہم کلام ہو جائیں دو جملے پیار کے حضور کہتے ہیں اور جس سے حضور کہتے ہو جس سے حضور چل کے ملتے ہو نبوت جس کے پاس چلتے گئی ہو نبوت نے محبت بھرا مذاق فرمایا ہو اس ظاہر کے وقع و مرتبے کا حال کیا ہو چنانچہ آپ علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی اور فرمایا ظاہر تم دنیا والوں کے نگاہ میں معمولی ہو سکتے ہو اللہ کے نگاہ میں غیر معمولی آتے ہیں ایسے ایک صحابی مزدوری کرتے تھے یہ ہمارے مزدور لوگ ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے یہ اپنے کو بڑا بے حیثیت سمجھتے ہیں نہیں کیوں سمجھتے ہیں آپ بے حیثیت اپنے آپ کو آپ سے زیادہ بے حیثیت سماج میں کوئی نہیں آپ اتنے بہ حیثیت آدمی ہیں اتنے بلن مقام کے کیوں ایک صحابی حضور کی خدمت پر تشریف لائے ہاتھ ملائے تو یہ گٹے پڑے یہ جو پھیل ہو جاتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی ہاتھ سخت تھا بہت ایسے انہوں نے مسافہ ملائے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھ اللہ تعالیٰ اکبر کائنات میں ان سے پیارے ہاتھ ہی نہیں اتنے مبارک نرم ہاتھ اب ان نرم ہاتھوں میں جب یہ سخت لوہے جیسے ہاتھ پہنچے تو حضور نے فرمایا بے بڑے سخت ہوں کیا کرتے ہو انہوں نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو اور نیچے کرتے ہوگا کہا اللہ کے رسول مزدور آدمی ہوں مزدوری کرتا ہوں پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں غالی بر وہ توڑ پھوڑ کا کوئی کام کرتے تھے مزدور ہوں آپ نے فرمایا تو کیا ہوا مزدوری کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اتنے اپنے مقام کو بلند کیا اتنے بڑھایا ان کی اس خیال کی اصلاح فرمائی اور ان کو بتایا ہرگیز نہیں بھائی تم تو حلال کھاتے ہو تمہارا مقام ہمارے سماج کی خرابی ہے کہ اس نے حرام کھانے والوں کو مقام دیا جو جتنا بڑا لٹیرہ ہے چورے ڈاکوے اچکتا ہے حملہ آور ہے غاسب ہے لوگوں کے مکانوں پر دکانوں پر کارخانوں پر قابض ہے اور قرائے دار کی حیثیت سے آیا تھا اور مکان مالک بن بیٹھا ہے اور مالک مالک کے مکان کو دمکی دیتا ہے اس کا مکان خالی نہیں کرتا ایسے سماج کے لٹیروں کو سماج حصت دیتا ہے اور جو مزدور ہیں حلال کھاتے ہیں اللہ کے سامنے پانچ وقت سرب سجود ہوتے ہیں جب انہیں نیاز جھکاتے ہیں ان کی مزاق بنائی جاتی ہے ان کا تمسخر کیا جاتا ہے ظاہر جب نظام اُلٹ دیا جائے تب تباہی نہ ہو تو اور کیا اس لیے اللہ کے کسی بندے اور بندی کو حقیر نہ سمجھیں یہ ہماری مائے بہنیں ہوتی ہیں نا تو مالدار گھرانے میں غریب بچی آگئی ہے تو ساس جو کردار پیش کرتی ہے ڈائن کا وہ نہ قابل بیان ہے تیرے باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا اور بھکمنگی تیرے پاس کچھ نہیں تھا جو سوال کر رہی ہے اس لیے ہم نے چاہت ایک نئے نام دی ہوئے آج کے لڑکوں میں ایک زوق چلا ہے نوجوان بچوں میں مارانہ دعا کر دیں کہ کوئی ٹھیک تھاک سی سسرال مل جائے اس کا مطلب نہیں سمجھے آماز تک انہیں پوچھے ٹھیک تھاک سی سسرال کا کیا مطلب اب ساری کھولنی بڑھے گی کیا حضرت ٹھیک تھاک سی سسرال یاد رکھے جس لڑکے کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ٹھیک تھاک سی سسرال ملے اور وہاں سے مال ملے اس کی حیثیت انٹرنیشنل بھیکاری کی ہے وہ میعاری درجہ کا بھیکاری ہے اور وہ بھی چھپا کے مانگ رہا ہے اس سے بڑا چوڑ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا ایسی وہ ساس وہ سسر وہ ننڈے وہ بھاوجے وہ دیورانیاں وہ جٹھانیاں اور وہ جیٹ اور گھر کے تمام افراد جو کسی بچی کو متعون کرتے ہیں اس بنیاد پر اس کا باپ غریب تھا مال نہیں دے سکا اور عدم مال کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اللہ کی قسم یہ سماج کے پترین لوگ اس لیے کہ مال نہیں لائی فوقیت ہوتی ہے اگر جٹھانی مال لائی تو دیورانی کی پوزیشن ڈاؤن دیورانی لائی تو جٹھانی یعنی گھر میں اگر چار بہ ہوئے ایک مال نہ لائے تو تینوں سے حملہ آور ہوتی ہیں جیسے بکری پر بھیڑی یہ حملہ کرتے ہیں کیا مزاجیں بھائی اس کو بدلیں یہ اقدار یہ اقدار کی بلندی نہیں یہ اس کی پامالی ہے قدریں بدل چکے ہیں تصورات بدل گئے یہ مزاج غلط ہے اللہ کے بندوں کو عزت دو ان کی عظمت حیثیت مالی پیمانے پر نہ تولو بلکہ تقویٰ و تحارت کے پیمانے پر تولو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غریب خاتون کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھ کر یہ سابق کیا ہے کوئی اللہ کی بندی کیسی بھی ہو اگر اللہ کی نگاہ پر محترم ہے تو وہ قابل احترام ہے حضور نے حضرت زاہی رضی اللہ تعالیہ انہوں کو ایسے پیچھے سے دبا کے فرمایا ظاہر نہیں تم بہت غیر معمولی آدمی ہو حضور کا یہ بے تکلفہ نانداز بتا رہا ہے اصل مقبول وہ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول اور ایک بات رہ گئی سناتا چلو گئے پوری کر رہا ہوں بہت محتصر کر رہا ہوں مکہ کے چودری بیٹھے ہیں یہی سے نکلتے ہیں یہ جراسیم صرف چھتی باتوں پر میں نے ایک مسجد میں دیکھا ایک صدر صاحب آئے ماں کیجئے کہ کوئی صدر بیٹھا ہوں تو اس کی مخالفت مقصود نہیں ہے ایک عام باپ کرنا ایک صدر صاحب آئے موزن راب میں نے کہا اللہ رحم کرے موزن صاحب آئے موزن بچارہ آئے سے ڈرہ ڈرہ رہتا میں تو بس کیا کہوں میں ان علماء سے کہتا ہوں یا تم کیوں ڈرتے ہو بیکار کی بات ہے مزدوری نہیں کر سکتے کیا تجارت نہیں کر سکتے کیوں آپ چھپ کے رہتے ہیں کیوں آپ گھٹ کے رہتے ہیں وہ عالم وہ حافظ وہ قاری جو اپنے آپ کو علم دین کے باوجود غریب سمجھتا ہو علم دین کی توہین کرنے والا ہے آپ سے زیادہ مکرم زمانے میں کوئی نہیں ہے جس کا سینہ پران سے معمور اور اس سے زیادہ محسس کون ہو سکتا ہے صدر صاحب نے کہا موزن صاحب پانی لے گا تو میں نے صدر صاحب کو دیکھا میں نے سکتا ہوں سکتا لنگڑا ہو بچارہ چل نہ سکتا ہو اس لئے پانی مگارہ بھئی چل کے جاگے گا لیکن پاؤں سلامت تھے بھائی یہ ہو سکتا دماغی معذور ہو یہی نہ پتا ہو پانی کامی لے گا کیا فرق کر لیکن وہاں سب کچھ سہی تھا آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے یہی معظم کبھی کبھی آپ کا امام بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے اور آپ اس کے باپ کی عمر کا ہیں لیکن قرآن کی نسبت پر بھی اگر آپ نے تازیم نہ کی تو پھر کونسی نسبت ہوگی یہ تازیم کی جائے ہرگز نہیں اس لیے یہ موضوع لوگ سنتے نہیں جیسے یہ یہ ٹوپک آتا ہے نا علماء کا احترام کرو تو لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب ناگواری ہوتی ہے لیکن ایک بات کہتوں تلخ ہے کڑوی ہے مگر سچ ہے علماء کا احترام کرنا پڑے گا ان کے بغیر قیامت کی صبح تک آپ کو چاہتے ہیں علماء علماء ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ یہ مت کہیے کہ بات دیکھو اپنی فضیلت بتا رہے تھے بھائی نہیں اپنی فضیلت نہیں ہم تو علماء کے ہمارے تو کوئی ایسیت ہی نہیں اس لیے کسی ادنا مسلمان کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں چھ جائے کہ کسی علم کو حقیر سمجھا جائے ہرگز ہرگز اس کی اجازت ہے مکہ کے چودری بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھے بیٹھے پہلے شرط لگا چکے ہیں کوئی غریب آدمی نہیں آنا چاہیے اب چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور جواب بھی نہیں لے رہے ہیں باپ کو کلام کو جاری کیا ہوا ہے اور ادھر عبداللہ کا سلام کانوں میں پڑھ رہا ہے اور آپ کو بار باری خیال اللہ تھوڑی دیر رکھ جائے تو کتنا اچھا ہو ان تک بات پہنچ جائے گی چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی تو خیال میں بھی یہ بات نہیں جی کہ عبداللہ کی کسی زاویے سے توہین ہو جائے آپ نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں سنی وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تھے اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو اپنے ہیں اور اپنے آدمی کو تو بات میں بلا کے سمجھاتیں گے یہ کبھی کبھی سنتے ہیں دین کا زیادہ بھلا ہو جائے گا اللہ اتبر قرآن میں دو مقامات ہیں ان دو میں سے ایک ہے اللہ تعالی نے بغیر کسی تمہید کے کلام کیا ابسا و تولا چہرہ پھیر لیا تیوری چڑھا لی اللہ کس سے بات ہو رہی ملوم یا اس مقدس ذات سے اوہ مقدس ذات بات کر رہی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود عطا کیا گیا ہے چہرہ پھیر لیا اس لیے کہ وہ اندہ تھا اور اے پیارے محبوب آپ اگر اس کو نصیحت کرتے تو آپ کی نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی مقابلے میں ان بے طلب لوگوں کے یہ تو طلب ہی نہیں رکھتے اور اگر ان کے اندر طلب نہیں ہے تو پھر یہ نصیحت کا سلطلہ انہیں کیا فائدہ پہنچائے آپ کو چاہیئے تھا حضور کو پراہ راست محبوبانہ عطاب اللہ فرمائے اب غور کریں حضور پاک علیہ السلام کے ذہن و گمان میں یہ بات کہیں سے کہیں تک نہیں تھی کہ عبداللہ کمزور ہے غریب ہے نادار ہے مفلس ہے اور اس بنیاد پر آپ ان کی بات ٹھکرا رہے ہیں یہ نظرانداز کر رہے ہیں ہرگز نہیں صرف ایک منشاہ تھا میرا اپنا صحابی ہے میرے اپنے گھر کا فرد ہے میرا اپنا دیوانہ ہے یہ کبھی کبھی ملتے ہیں انہیں ایمان مل جائے گا اللہ کے دین کو فروغ ہو جائے گا شریعت کا دائرہ بڑھ جائے گا کچھ اور لوگ اسلام میں آ جائیں گے یہ مکہ کے طاقتور لوگ ہیں ان کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بات سن لیں گے اسلام کا دائرہ وسی ہوگا اس پاکی ذنیت کے ساتھ حضور پاک نے باپ کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا نظرانداز نہیں کیا پسے پشت نہیں ڈالا موقوف کیا اور اس موقوف کرنے پر اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور سرکار دعالم سے کہا آپ نے دیوری چڑھا لی آپ نے مو بنا لیا یعنی یہ ہمارے بات سمجھنے کے لیے یہ ہمارے الفاظ ہیں اللہ رب اللہ سے ظاہر ہے کہ عربی زبان ہے وہ اپنا وسیع و قرون آپ نے چہرہ پھیر لیا اب اسا وطب اللہ اے پیارے محبوب آپ نے چہرہ پھیر لیا کوئی تمہید نہیں باندھی گئی براہ راز خطاب کیا گیا اللہ کے پیارے بندو ذرا غور تو کرو جب حضور پاک کو براہ رہا محبوبانہ عطاب اللہ فرما رہے ہیں پھر میری آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں آپ کا بھائی آپ کا بھانجا آپ کی رشتہ دار کمزور ہو سکتے ہیں یہ مالداروں میں ایک بیماری اور ہے جب مالدار مالدار سے ملتا ہے اپنے باپ سے ملتا ہے یعنی اس سے بڑا مالدار تو ایسے دونوں ہاتھ ہاتھ میں لے کے مسافہ ملا تھا اور جھٹک کے اور یہ بتا ہے میں ملا لیا مسافہ میں نے آپ یہ نظم جو میں نے مسافہ نہیں ملایا جھٹک کے اور جب کوئی غریب ہاتھ ملاتا ہے ایک ہاتھ تھما دیتے ہیں اس کے ہاتھ نہیں یہ غلطی بھول کل مت کرنا اللہ کی پکڑ ایسی آئے گی آپ کو زمین پر کے پانی دینے والا نہیں ہوگا چنانچہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربع شعف مدفوع بالعباب لو اقسم علی اللہ لعبر رہو اللہ کے کچھ ایسے کمزور بندے پراغندہ بال والے غیر حالت والے کوئی انہیں نہیں پوچھتا سماج میں ان کا کوئی مقام نہیں کمزور سی حیثیت کے مالک ہیں سمجھے وہ کمزور ہیں سماج کی نگاہ میں اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے وہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کو زائے نہیں ہونے دیتا دو عورتوں میں حضور کے زمانے میں لڑائے گئی عورتوں کیتے لڑائے ویسے ہی مشہور ہیں دو عورتوں میں آپس میں لڑائے ہوئی اب وہ لڑائے ہوتے ہوتے ایک عورت ذرا مضبوط تھی اس نے ایسا پنچ مارا دوسری کا داٹ ٹوڑ گیا سوچو کتنے مضبوط ہوں گے اس زمانے کے لوگ داٹ ٹوڑ دیا اب جب داٹ ٹوڑ گیا تو اب شریعت کا ذابطہ ہی ہے بھائی داٹ ٹوڑا ہے داٹ ٹوڑوا قرآن کا ذابطہ ہے داٹ ٹوڑا ہے داٹ ٹوڑوا ناٹ ٹوڑی ہے ناٹ ٹوڑوا کان ٹوڑے ہے کان ٹوڑوا ہات ٹوڑے تو ہات ٹوڑوا یہ ذابطہ ہے دستور شریعت کا چنانچہ یہ قرآن میں موجود ہے ذابطہ بیان کیا قرآن میں بھائی جو ٹوڑو گے وہ ٹوڑوا تو وہ داٹ ٹوڑ دیا گیا اب جان داٹ جیسے ہی ٹوٹا تو حضور کی خدمت میں مقدمہ پہنچا آپ نے فرمایا داٹ ٹوڑوا نہ پڑے گا تو جس عورت میں داٹ ٹوڑا تھا اس عورت کے سرپرست اس کے ولی اس کے سرپرستوں میں کوئی بڑے آدمی تھے بزرگ آدمی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ اس عورت کا داٹ ٹوٹے بدلے میں جوابی کر روائی میں اب انہوں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ نعوذ باللہ وہ حضور کے فیصلے کے خلاف جا رہے تھے نہیں انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ غریب آدمی تھے اور اللہ کی ذات پہ انہیں مکمل اعتماد تھا میرا اللہ ایسے حالات بنا دے گا کہ اس کا داٹ محفوظ رہے گا اور حالات کیسے بنیں گے اب شریعت کا ذابتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے داٹ ٹوڑا تو داٹ ٹوڑوا آپ نے جو ڈیمیج کیا اس کے بدلے میں وہی آپ کو ڈیمیج کرانا پڑے گا اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو جس کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا ہے اسے راضی کر لیجئے وہ معاق کر دے اب مسئلہ سکر ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے یہ بات اللہ کے بھروسے کہی تھی لو اقسم علی اللہ لعبر رہو تھے تو بیچارے وہ سماجی اعتبار سے چھوٹے درجے کے آدمی لیکن ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند تھا وہ اتنا غیر معمولی مقام اللہ کے یہاں رکھتے تھے انہوں نے اللہ سے کہا مولا ایسے حالات بنا دیجئے میری بچی کا دانت محفوظ رہ جائے چنانچہ جس کا دانت ٹوٹا تھا اس خاتون کو اللہ نے ہدایت دی اور اس نے سوچا میرا تو چلائی گیا اس بیچاری کا دانت کیوں توڑا جائے غیر مناسب ہوگا ایک نقص پیدا ہوگا میں چلو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہوں ادھر اس خاتون نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا ادھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَوَرَّهُمْ یہ اللہ کے بھروسے اگر قسم اٹھا لیں تو ان کی قسم کا پورا ہونا یقیدی ہوتا ہے اس لیے آج اس بزم میں یہ اہد کریں یہ ارادہ کریں کہ کسی اللہ کے بندے کو حقیر نہیں سمجھیں گے آپ کا ملازم ہے اس کے ساتھ احترام سے عزت سے پیش آئیے آپ کے یہاں کام کرنے والا ہے اسے بھی گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھئے محبتوں کا معاملہ کیجئے اور یہ کام کرنے والے ایک جملہ اور کہہ دوں ذرا سا تلخ ہے یہ جو غریب ہونا انہیں بھی اوقات میں رہنا چاہیے اگر آپ کے اتنے سارے فضائل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ مالداروں کو چونہ لگاتے پھر یہ فضائل اپنی جگہ ہیں جرائم اپنی جگہ ہیں اگر کوئی غریب اپنی خربت ناداری اور مفلسی کا فائدہ اٹھا کر کسی مالدار کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قابلِ گریفت ہے بچے گا نہیں حالی غریب ہونے پر سارے فضائل اس پر منتبق نہیں ہوں گے وہ غریب ہو غلیظ نہ ہو صاف بات ہے بالکل شریعت آئینے کی معنی صاف ہے پانی کی طرح صاف شفاف ایک نظام شریعت کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر غریب قابلِ رسپیکٹ نہیں اس کا جو عمل غلط ہے وہ غلط ہے ہرگز ہرگز اس کے غلط عمل کو ترجیح نہیں دی جائے گی یہ چند ایک بے ترتیب سی بات ہے اس گنے گار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں دعا فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نواز دیں اور اس جرم سے ہمارے سماج کو اللہ پاک پاک فرما دیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاوں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں